بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا الحجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائه فی حاضح ساعت وفی کل ساعت ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعیناں حتی تسکنہو عرض کا توعاں وتمتعہو فیہا طویلا برحمتکا یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعول محمد وعجل فرجہم میری تمام قابل احترام مائے اور لائے کے عزت بہنیں اور بیٹیاں واجب الاحترام بزرگان دین نوجوانان ملت عزیزان گرامی اس پرورام گھر ہماری جنت میں ہدایت ٹی وی کے اس مقدس اور پاقیزہ پلیٹ فارم سے آپ سب کی خدمت میں نیک دعاوں کے ساتھ اچھی تمناوں کے ساتھ سمیم قلب سے السلام علیکم ورحمت اللہ بہت یہ بہت مقدس پلیٹ فارم ہے جہاں سے موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے اس مشن کے لیے دین کے لیے قوم کے لیے انسانیت کے لیے اپنی بھی بھلائی خیر اور خوبی کی تلاش کریں اور اپنا فرض منصبی بھی ادا کریں ہم سب مل کر بیٹھے ہیں مقصد اچھا ہونا چاہیے نیت پاقیزہ ہونی چاہیے اور جو بات ہو وہ قمال شائستگی سے ہو تمام احترامات کو ملہوز خاطر رکھا جائے اس میں دانائی بھی ہو حکمت وزڈم سے بھی بھرپور ہو اور ہر بات سوچ غور اور فکر کے ساتھ کی جائے یہ معمولی نہ مسئلہ ہے نہ معمولی پریٹ فارم ہے نہ معمولی مشن ہے بہت اہمیت ہے اگر انسان غور سے سمجھے اور سوچے اور غور کرے اور فکر کرے اور تدبر سے کام لے تو ہماری بات ہماری ہر آواز ہمارا ہر کلمہ ہر جملہ دنیا بھر میں محفوظ ہوا جا رہا ہے اور اسے قیامت تک اور صدیوں تک چلنا ہے آج ہم جب میڈیا میں جاتے ہیں یوٹیوب یا دیگر جو ذرائع ہیں سوشل یا دیگر معاصلات اور وسائل تو کسی شخص نے اگر دس سال بیس سال پہلے کوئی بات کی اور آج اگر کوئی آوت بات کر رہا ہے یا بنحرف ہو رہا ہے تو وہ سامنے ریکارڈ لاتے ہیں رکھتے دیکھئے آپ نے فلان مجلس میں محفل میں میٹنگ میں یہ بات کی تھی گفتگو آواز تصویر مکمل ایویڈنس اور ثبوت کے ساتھ یہ ہے اسی لیے یہ بہت سارے سیاستدان اور دیگر لوگوں کو وہ فوراں دکھا دیتے ہیں لائیو پرورام میں انہی کا وہ جملہ جو پہلے کل کسی کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے اور آج کیا کہہ رہے ہیں لیکن اللہ کے قرآن نے اور مولا علیہ السلام کے فرمان نے ہمیشہ سے ہمیں یہ تلقین کی تھی کہ یہ کیمرے اور یہ جدید ٹیکنالوجی کے ذرائع یہ پھر بھی عارضی ہیں اس سے بہت بڑا ذریعہ ہے جو اس قادر مطلق کا سیٹلائٹ نظام ہے اور امام زمانہ علیہ السلام علیہ السلام کی نگاہ اور دید ہے وہ ان تمام ذرائع سے بالتر ہے ہر شئے سامنے رکھ دی جائے گی کیوں بار بار میرے مولا فرما رہے تھے کہ الحکمت ذا اللہ المؤمن اور کیوں قرآن کہہ رہے تدبر کرو فکر کرو غور کرو پہلے طولو پھر بولو حکمت سے بات کرو دانائی اور عقل سے قام لو تاکہ خود بھی سرخ رو رہو عزت سے رہو اور لوگوں کو بھی تمہاری زبان سے فائدہ پہنچے گھر ہماری جنت کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک انسان ہونے کے ناتے ایک اشرف المخلوقات ہونے کے ناتے عقل سلیم کی نعمت سے سرفراز اور اتنی ہدایت کا سامان اور سنس اور عقل اور فقر اس کو سامنے رکھ کر جو ہماری قدریں ہیں جو ہمارے رشتے ہیں ان کی پاسداری کریں ان کی حرمت کا خیال رکھیں فائدہ کیا ہوگا گھر آباد ہوگا آپ ایک بھرپور صحت مند پر لطف زندگی سے سرشار رہیں گے آپ کا معاشرہ اچھا تشکیل پائے گا آپ کی سوسیٹی سے احتماند ہوگی آپ کے بچے آلہ بلند مقام پر پہنچیں گے میں ارز کروں گا آپ کی خدمت میں اگر واقعا ہم مخلص ہیں اور ہمارے اراد نیک ہیں اور ہم جس پلیٹ فارم پر ہیں اور جن سرداروں کی ہم ریت ہیں غلام ہیں ازادار ہیں موالی ہیں ہمیں اس بات کو عملا ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ان رشتوں کی قدروں کو جانتے بھی ہیں اور ان کو نبھانا بھی چاہتے ہیں پورے احترام کے ساتھ اور عدب کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ وفا اور قربانی اور عیسار کے ساتھ لوگ بہت آتے ہیں قبلہ زمانہ بڑا خراب ہے وقت بدل گئے ہیں میں نے کہا دیکھو وقت دن رات سورة چاند وہی ہیں ہماری خواہشات ہماری مادیت پرستی ہماری ضروریات اور تقاضے جس کو ہم خود بھی سمجھ رہے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جس کو انسان کیونکہ انسان کے اندر ایک جج ایک میزان ایک ترازو موجود ہے جو قدم قدم پر بتا رہا ہے اور اسی لئے جب لوگ نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو تمام ان اچھی باتوں اور قدروں کا اطراف بھی کرتے ہیں اور ادراک بھی کرتے ہیں بس ہر انسان یہی کہتا ہے جی معاشرہ یہ ہے جی فلان یہ ہے حالانکہ حقیقت یہ نہیں حقیقت یہ ہے وقت دن رات سورة چاند ستارے گھڑیاں منٹ سکھنٹ وہی ہیں ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمارے مزاج بدلے ہیں ہماری طبیعتیں بدلی ہیں ہماری خواہشات کا دائرہ وسیع ہوا ہے ہم نے اپنی ایک نئی دنیا اور نئی قائنات آباد کرنے کی حوص میں چل نکلے ہیں مقابلہ ہو رہا ہے کسی شے کی جب اس کائنات میں انتہائی نہیں ہے اگر آپ کوئی انسان گھر کا حوص کرے کہ میں دوسرے کے فلان کے پاس بنگلو ہے فلان کے پاس بڑی کوٹھی ہے فلان کے پاس بڑا گھر ہے کہاں تک پہنچو گے کہاں تک سفر کریں گے ہم اس میں جتنا آگے بڑھیں گے نئے محل نظر آئیں گے اتنا آپ بنا لیں اس سے پانچ گناہ ذرک و برک و شان و شوقت کے تمہیں نئے محل نظر آئیں گے مجھے یاد ہے شاہ ایران محمد رضا اہلوی جو ایران کا شہنشاہ اور بادشاہ تھا ایران کے اندر ایک محل نہیں مختلف موسموں کے حوالے سے ایران کے مختلف علاقوں میں اس نے بڑے بڑے محل کہیں چند دن گزارنے ہے کہیں گرمیوں کے موسم کے دنوں میں جانا ہے کہیں سردیوں کے موسم میں یہ محل بنے ہوئے تھے اچھا ہوا ہم نے ان کے تقبر اور غرور اور پھر ان کے تاج و تخت کو سرنگوں اور پامال ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور اللہ کی کترت کے وعدے سامنے آئے فقط تہران میں جو قاخ سادہ آباد ہے حکومت اسلامی ایران نے جب کھولا کہ لوگ آئیں اور دیکھیں کہ کیا کیا انہوں نے معاشروں کے ساتھ ملکوں اور قوموں کے ساتھ اور لوگوں کی امانت اور بیت المال کس طریقے سے عیاشیاں کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو شہنشاہیت میں ڈھال کر ملکوں میں حقیقت کہوں پورا دن صبح سے شام تک آپ چلتے رہیں اور اس محل کے علاقے اس کے ذرق و برک اس کی آرائش اور زبائش اگر تفصیلات میں جائیں کہیں پروریام چاہئے کہ اس میں نقاشی کس چیز کی ہے اس میں آرائش کس چیز کی ہے زبائش کتنے کتنے چیزوں سے ہوئی عربوں ڈالر خرچ کر کے ایک شہنشاہ قوم کا پیسہ لیکن ابھی بھی اس کا حوص پورا نہیں ہوا ابھی اور اقتدار اور محلوں اور طاقت کو وسط دینا چاہتا ہے تو اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ گھر کو جنت بنائیں تو چھوڑ دیں ان بڑے بڑے گھروں کو دیکھنا اسی قول پہ عمل کرنے حقیم قائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ مال دولت اور بڑے گھروں میں جب اللہ نے سکون قلب رکھا ہی نہیں اس کے اندر اس کا وجود ہی نہیں تم کیسے پاسک ہوگے ہاں دولت قناعت ہے جس سے تم اتمنان قلب یا ذکر مولا اور ذکر خدا میں تم سکون قلب اور اتمنان اور یہ دولت مل سکتی ہے اور وہ کیسے ہے جب آپ بڑے محلوں کی بجائے تھوڑا سا نظر ان جھوپڑیوں میں کریں جہاں گرمی اور سردی کے موسم بارش اور برف کے محول کے اندر لوگ ہماری طرح انسان ہماری طرح لوگ وہاں بسر کر رہے ہیں اپنے بچوں فیملیوں اور خواتین کے ساتھ بس جب اتنا سوچیں گے اور غور کریں گے آپ کو مقمل اتمنان قلب مل جائے گا میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے واقعا اپنی زندگیوں کو سوارنا ہے اور اپنے گھروں کو جنت نظیر بنانا ہے اور رشتوں کو مستحکم کرنا ہے تو پھر ایک دن جیسے حضرت امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ و السلام شاگردوں میں تشریف لائے تو پہلے ممبر پر بیٹھ کر خطاب فرماتے تھے واز و نصیحت اس دن ممبر کے نیچے بیٹھ کے لوگوں نے عرض کیا مولا ممبر پہ بیٹھ کیا فرمائے کہا نہیں آج میں نے نہیں آپ سے میں سننا چاہتا ہوں یہی دلیل ہے کہ ہم یہاں پروگرام کرتے ہیں بہت بڑی بڑی قیمتی اچھی سلجی ہوئی روح پرور روحانیت اور معنویت سے سرشار باتیں کرتے ہیں لیکن نتیجہ اور سمر کیا ہے کہ ہم نے اس سے حاصل کیا کیا ہے تبدیلی کیا لائے ہیں اس سے درس و عبرت کیا لیا ہے پریکٹیکل کتنی ترقی اور نمو اور ارتقاء ہوا ہے اصل یہ ہے مولا آپ کی موجودگی میں ہم کیا پڑھیں گے فرمایا نہیں میں آپ سارے مجمع سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنی میں نے وعظ و نصیحت کی اور میں نے درس دیئے آپ آج سنائیے اور بتائیے کہ آپ نے اس سے حاصل کیا کیا یاد کیا کیا ہے اس پر عمل کتنا کیا ہے اور اپنے دل میں ان قیمتی روح پر برباتوں کو کتنا نقش کیا ہے مجمع خاموش عدب و احترام میں ایک شخص کھڑا ہو گیا اسی لیے کوشش ہوتی ہے جہاں مجلس ہو واز ہو ایک دن اشرے کے تو دوسرے دن دو منٹ میں انسان متوجہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس طرف راغب کرنے کے لیے آدمی پوچھ لے بھئی کل کس موضوع پہ بات ہوئی کون سی حدیث مولا بیان ہوئی کون سا فرمان سنایا گیا اس میں کیا بیتری آئی اور کیا سیکھا یہ مقصد ہے اس مشن کا مقصد ہے ایک شخص کھڑا ہو گیا مولا میں نے آپ کے درس و نصیحت اور حقیمانہ باتوں سے بہت بڑی دنیا کی مال و دولت سے زیادہ قیمتی اساس حاصل کیے ہیں نقش کیے ہیں اور اب کوشش کر رہا ہوں اس کو زندگی میں ڈھالو ان میں سے ایک یہ ہے میں آپ کی خدمت میں نہائیت عدب سے ارز کروں کہ آج ہم کہتے ہیں جی کوئی کہہ رہا ہے کہ بھلا خون پتلے ہو گئے ہیں کوئی کہتا ہے قدریں کم ہو گئی ہیں کوئی کہتا ہے رشتے کمزور ہو گئے ہیں احترام باقی نہیں رہے یہ نیچے ہمیں عمل کردار اخلاق کے ساتھ اور خواہشات نفسانیہ کو کنٹرول کر کے مولا کے حکیمانہ جو پرنسیپل اور اصول ہیں ان پر عمل کریں تو نہ کوئی خون پتلا نہ کوئی رشتے کمزور اور نہ تمام یہ مسائل اور نہ ٹوٹنا اور پھوٹنا اس میں سے ایک یہ ہے ایک کام کرو اور ایک کام ہے کہ اسے نہ کرو دو چیزیں اب اس میں بھی گنجائش ہے جو کام کرنا ہے خدا نہ خواستہ اگر نہیں بھی کر سکتے تو نہ کریں لیکن اس بات کو یقینی بنائیں کہ جس سے منع کیا گیا ہے نہیں کرنا کم از کم اس کو نہ کریں بڑی لوجک کی بات ہے مثال کے طور پر کرنا کیا ہے کرنا ہے کہ لوگوں سے ہمدردی کرو ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا بنو دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرو رشتوں کو مضبوط بنانے کے لئے جد و جہد کرو کسی کو پناہ چاہیے اس کے لئے جائے پناہ بن جاؤ کوئی بچارگی پریشانی میں آوارہ ہے اس کی داد رسی کرو کوئی بھوکا ہے اسے کھلا دو کوئی رنج جو علم پریشانی میں ہے اس کے دل پہ ہاتھ رکھ لو اس کا ہاتھ تھام لو یہ تو ہے کرو لیکن اس سے بڑی چیز ہے کہ اگر کسی کی تم داد رسی نہیں کر سکتے بھلائی نہیں کر سکتے کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھ سکتے کسی کا سہارہ نہیں بن سکتے کسی کی پناہ نہیں دے سکتے کسی کی پریشانی دور نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کرو نا کہ اگر کوئی رشتوں کیوں جوڑ نہیں سکتے تو کم از کم ان کو توڑنے کی کوشش تو نہ کرو اگر کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھ سکتے تو اس یتیم کو تماشا تو نہ مالو اس کا مال تو نہ غصب کرو اگر کسی پریشان کی پریشانی کا مداوہ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے پریشانیاں تو اس کی زندگی میں کھڑی نہ کرو پھر بھی تم قامیاب ہوئے کم مذکم کہ تم نے اگر بھلائی نہیں کی تو برائی بھی نہیں کی تم نے اگر یتیم کا سہارا نہیں بنے تو اس کی پیناگاہ یا اس کے موں سے نوالا نہیں چھینا تو ایک چیز اگر انسان حاصل کر لے پوری قائنات کا کردار اور دین اور انسانیت کی میراج اس میں ہے کہ انسان مخلوق خدا سے پیار کر لے بہمی رشتوں کو مضبوط کرے ماں باپ کی عزت اور احترام کا خیال رکھے میاں بیوی کا جو مقدس اور امیق رشتہ ہے اس کو اور مضبوط وفا اور قربانی سے کر دے ایک بریک ہے بریک کیلئے چلتے ہیں پھر آکے کچھ درد دل ہے کچھ ایک دو اہم باتیں ہیں جو احساسات اور جذبات میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا مل کر اس پروریام کو آگے بڑھائیں گے بس آپ کی دعائیں توجہ تدبر اور غور چاہیے اور محبت اور پیار انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی